بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ ایسے ویزا سمجھ جائیں جو اناؤنس کرتا ہے یوکے اور آپ ان میں سے کوئی ایک چوز کر سکتے ہیں بینگا پاکستانی بھی چوز کر سکتے ہیں بینگا انڈیاں مغردیشی نپالی فلپینی بھی چوز کر سکتے ہیں تو اس میں یوکے جو اناؤنس کرتا ہے اس میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اس حصے سے ہوگا جن حصوں میں آئیلڈس ریکوائر نہ ہو جب آپ جوب اپلائے کر رہے ہوں گے یوکے میں جہاں جہاں پر آئیلڈس ریکوائر نہ ہو ڈپلوما ریکوائر نہ ہو ڈگری ریکوائر نہ ہو ایجوکیشن کی بات نہ ہو رہی ہو اس کیٹیگری کے اندر رہ کر ہمیں یہ ویڈیو میں بات کرنی ہے ورنہ تو جوپس اور ہی بہت ساری ہے نا لیکن ہم لائسنسنگ واری لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ رہے گا سب سے پہلے میں کوئی انفارم کر دوں کہ میں آپ کو چار اپشنز دوں گا ان چار میں سے آپ اپنی مرضی کا چوز کر کے اس پر برکنگ کر سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں ہماری ہیلپ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود کریں گے تو ہم آپ کے لئے حاضر ہیں یہ مرضی آپ کی ہے اگر آپ خود کریں گے تو آپ نہ بھی کر سکے تو آپ کو بہت سکھا دیتا ہے پیچھے ہم ہیں مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں ہاتی تو ہم کھڑیں آپ کے بیچے ٹکن اگر آپ کو چھوڑ نہیں رہے لیکن شروعات کرتے ہیں اپنے اس پہلے اپشن سے جس کی ویڈیو میں الگ پوری بنا چکا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو مچھوں کا اپشن میں وہ چیز ہے تو اللہ میں آپ کو دکھتا ہوں چیرٹی ورک ویزا آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں میں مانتا ہوں کہ یہ ویزا ایک سال کے لیے ملتا ہے فائن لیکن یہ آپ کو ایک پاتھوے تو دے رہا ہے جانے کا راستہ تو دے رہا ہے آپ کہتے ہیں سیلری کتنی ہوگی پیرا سوال آتا ہے اس میں سیلری نہیں ملتی ہے میں اگن کہہ رہا ہوں پاتھوے آپ کہتے ہیں جانے کا فائدہ کیا ہے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے تمام بلز آپ کا کھانا آپ کی رہائش یہ تمام جو خرچہ ہے یہ آپ کو جو ویزا سپانسر والا ہے وہ خرد اٹھائے گا یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے اور پاکٹ ملی بھی ملے گی آپ کو تو آپ کو ایک سال جو ہے نا وہ ایک لرننگ پوائنٹ ملے گا کہ یوکے کے اندر آپ کو گزرگاہ ایک سال کمانے کے غرض سے نہیں ہوگا کیا اس کو آپ ٹریننگ کہیں گے تو میں ٹریننگ کہہ دیتا ہوں آپ پڑھنے جاتے ہیں نا دو سال کے لیے تو کونسا کو کالیج تنخواہ دے دیتا ہے لیکن آپ سیکھتے ہیں اس طریقے سے چیریٹی ورک کے اندر آپ سے جب وہ چیز نہیں مانگ رہے تو آپ کو در وہ رکھ رہے ہیں گھر دے رہے ہیں کھانا دے رہے ہیں رہائش دے رہے ہیں آپ کی بلز پی کر رہے ہیں ٹیلی فون کے بلز ہیں یا آپ کو پاکٹ میں نہیں مل رہی ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد کیا ہوگا ایک سال کے اندر کیا ہوگا پہلے تو یہ بات کر لیں ایک سال کے اندر آپ اپنے لئے راستوں کا انتخاب کیجئے ٹارگٹ سیٹ کیجئے گفتگو کیجئے لوگوں سے بات کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے لوگوں سے بات کرنے میں کوئی منہ نہیں ہے کسی سے مشورہ کرنا کوئی پرولم نہیں ہے ریکروٹمنٹ کمپنی میں جا کے بات کرنا کوئی منہ نہیں ہے تو یکین ٹاک ٹھیک ہے اب کمنٹ آئے گا اتنا آسان نہیں ہے اگین آسان نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے آپ بھی تو وہاں پر ہیں نا یہی کمنٹ آئے گا میں وہاں بیٹھا ہوں تو آپ جیسے آپ ہیں انشاءاللہ میں بھی چلا جاؤں گا ایسی بول دے گھروں اس کو ٹھیک ہے نا تو لہٰذا راستہ اپنا نکالی ہے ہر بندے کا اپنا نصیب اپنی محنت اور اپنے اچھے اس کے کرم ہیں تو جو آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے اور آپ اپنا ویزا اگلا کام لے لوگے ٹھیک ہے نا تو اگر خدا نہ خاص تھا کسی کا حق مار کے چل رہے ہو کسی کا کوئی خدا نہ خاص تھا کوئی گربل کر کے چل رہے ہو بدعائیں کری کر رہے ہو تو پھر وہ مشکل ہے پھر تو وہ صحیح جو کمنٹ کر رہا ہے مشکل ہے پھر تو اس نے جو ہے نا مشکلات دی بھی ہیں لوگوں کو تکلیف دی بھی ہیں لوگوں کو اس لئے وہ تکلیف میں ہے تو اس کی پھر بات کو مان لیں گے دوسرا ویزا ہے جی سیزنل ورک ویزا یہ بھی ایک ٹریننگ ہے ایک پریکٹس ہے جانا آنا آپ کہتے ہیں کتنے عرصے کا ہوتا ہے میں نو مہینے کا بھی ہوتا ہے چھ مہینے کا بھی ہو سکتا ہے تین مہینے کا بھی ہو سکتا ہے دو مہینے کا بھی ہو سکتا ہے I never mind مجھے مطلب اس بات سے تو ہے ہی نہیں مجھے مطلب اس بات سے ہے کہ میں ایک پریکٹس کر لو تو اگر بغیر پیسے کے میری پریکٹس ہو جائے nothing like it ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ seasonal work visa کے اندر آپ کو ایک sponsor مل جائے گا کچھ پیسے مل جائیں گے اور آپ بجائے خرچ کرنے کے جیب میں ڈال کے آئیں گے مل کر آؤ راستے دیکھ کر آؤ جنگر دیکھ کر آؤ recruiting company دیکھ کر آؤ link بنا کے آؤ کسی سے promise کر کے آؤ promise دیکھ کر آؤ promise لے کر آؤ میں کروں گا آپ اچھے بلائیں یہ کر کے آؤ and you will get what you want یہ ہے دوسرا option تیسرا option لے لیجیے fruit vegetable pickers یعنی کہ یہ agriculture type visa ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی تقریبا تقریبا 6 سے 9 مہینے کا ملتا ہے اور یہ بھی برا نہیں ہے اس کے اندر بھی آپ کو اچھا environment ملتا ہے اچھا کام ملتا ہے اور آپ اس کے اندر بھی اچھے جو میں نام لے رہا ہوں charity work visa یا seasonal work visa یا fruit picker یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ offers آپ کو یوکی کی ویب سائٹ پر مل جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ آپ اس کو لنگٹین پر بھی لے سکتے ہیں glass door پر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اس کو چیک کرنا ضروری ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی c-v اچھی ہونی چاہیے یعنی کہ picking pin point ہونی چاہیے اگر c-v ٹھیک ہے تمام چیزیں ٹھیک ہے تو ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں پھر اوکی آخری میں میں آپ سے شیئر کروں گا religious work visa آپ اس کو religious work visa کیوں بولتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق مذہب اسلام سے ہے christianity سے آپ christian ہیں آپ ہندو ہیں آپ سکھ ہیں بطمت ہیں جو بھی ہیں آپ چاہتے ہیں number one تبلیغ کرنا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں وہاں پر service دینا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں وہاں پر اپنی مذہب کی تعلیم دینا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں اپنے جہاں پر مسجد ہے یا گردوارہ ہے یا مندر ہے اس کی برکھوالی دیکھ بھال جو بھی آپ سے نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اپنے مذہب کی لیے خدمات دینا پرموٹ کرنا جو بھی آپ سے نام دیتے ہیں تو اس کے لیے religious work visa ملتا ہے کیونکہ یہ service ہے آپ service دیں گے اب اس کے در پر تنخواہ کیا ہوگی تنخواہ کے بارے مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے نا آپ free کر رہے ہیں یا you are getting two thousand pound یہ مجھے نہیں پتا لیکن visa مل جائے گا اگر آپ اس کے اندر survive کر رہے ہیں کام کر سکتے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو کیجئے otherwise nothing like it اب ٹھیک ہے آپ کو again ایک service مل رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جیسے یہ extendable بھی ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ وہاں پر میرا میرا اسلامی سنت ہے اور face میرا ایسا ہے اور یہ تمام چیزیں بہت سارے opportunities ہیں یہاں پر میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں وہ منس کر رہا ہوں کیونکہ وہ relate تو کر رہا ہے مگر مناسب نہیں ہیں وجوہات ہیں اس کی بھی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے لگتے ہیں جیسے دیکھتے ہیں تو اپنی اس کام کے اوپر بھی آپ UK میں کام کر سکتے ہیں یہ اچھی بات ہوتی ہے بری بات نہیں ہوتی ہے ہمیں اس کے اوپر شرمانہ نہیں چاہیے جس کے پاس جو کچھ ہے اگر اس کے چہرے پر سنت ہے اور تمام چیزیں ہیں اور اس کے اوپرچنٹی مل رہی ہے یورپ جانے کی تو وہ فخر سے جائے سر بلند کر کے جائے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی بھی ہے ہر ایک کوئی توفیق روڑی ملتی ہے تو لہٰذا پراؤٹ کریں جو بھی آپ کا حلیہ ہے اس میں پراؤٹ کر کے جائیں آپ جس مذہب سے بھی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اس میں کوئی وہ فیل نہ کریں کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں ایسا دیکھ رہا ہوں یہ کوئی پرولم نہیں ہے دماغ کو اپنے ٹھیک کرنی کی ضرورت ہے وہاں پر سکھ بھی ہے اور تمام لوگ جو ہیں اچھا اگلی جو ویڈیو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ آپ کوئی پہلے انفارم کر دوں کہ وہ میری آپ کے پاس آ رہی ہے یوکے ورک ویزا بائی ریکروٹمنٹ کمپنیز کے یہ میری اگلی ویڈیو ہوگی جس میں میں آپ کو وہاں پر جوب ملتی ہیں ایک تو ہوتی ہے سرچ جوب سرچ کے طریقے سے جو آپ نارملی کرتے ہیں لیکن کچھ ایجنسیز ایسی ہیں جو آپ کو آپ کی سی وی کی بیس پہ خود آپ کو نکال کے دیتی ہے جوب ایک سرٹن فیس لے گی آپ کو وہ جوب دے گی یہ کام کیسے ہوگا آپ نے اس سے کیسے رابطہ کرنا ہے آپ نے اپنی سی وی ان تک کیسے پہنچانی ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ تمام باتیں ہماری انشاءاللہ کے لیے ویڈیو میں آپ کے لیے بہت فروٹفل ہوں گی میرے ساتھ رہیے گا سبسکرائب کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا نہیں پسند آئے تو کمنٹ کیجئے گا کہ کیا برا لگا میں آپ کے ساتھ ہوں بہرحال اللہ حافظ